کیا واقعتاً فیزیکلی یہ جنات ان عاملین کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں؟ جس وقت وہ ہوتا ہے تو دراصل وہ چلے میں یا دہرے میں یا خاص عدد میں شیعتین کو نہیں پکڑ رہا ہوتا دراصل شیعتین اس کو قید کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بتایا تھا کہ جنات جو ہیں گویا کہ وہ بھی کابو کر لیتے ہیں عامل کو کیسے؟ یقین کریں کہ جس وقت یہ جادوگر مرتے ہیں ان کا مرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص چلا گیا ہے کسی میڈیکلی کسی ماہر کے پاس ڈاکٹر کے پاس تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں کہتا کہ آپ کو نہ جادو ہے اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے کسی عامل کے پاس تو وہ عام طور پر نہیں کہتا کہ آپ کو یہ میڈیکلی ایشو ہے اور آپ یہاں سے چلے جائیں وہ اس میں سے جادو ہی نکال دیتا ہے کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے گھر میں کوئی ہنڈیا آئے کوئی گوشت کے ٹکڑے آئے پپڑے کٹ جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام جادو اور علاج کے ساتھ نئی مناصف آپ کے خدمت میں حاضر ہے پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیا کا معروف چہرہ جناب قاری شفیق رمان زاہر صاحب آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ہماری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جادو کے ارکان کیا ہیں جادو کا جو عمل ہے یہ کیسے اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے اور کون کس کے ساتھ تعاون کرتا ہے کون تعاون لیتا ہے تو یہ ساری بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور پروگرام کے آخر میں جناب قاری صاحب نے ایک بات کی کہ ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ جو عامل ہوتا ہے وہ جنات اس کے قابو میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل جنات کے قابو میں آ جاتا ہے سو وہ قابو میں کیسے آتا ہے آج کا پروگرام ہم یہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں جناب قاری صاحب کے شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے آج پھر ہمیں وقت دیا شفیق صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ پچھلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ جنات جو ہیں گویا کہ وہ بھی قابو کر لیتے ہیں عامل کو کیسے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دراصل شاتین جس کے دوست ہیں لازمی بات ہے کہ اللہ ولیالذین آمن یخرجون من الظلمات الى النور بللذین کافر اولیاء متاغر یخرجون من الظلمات شیطان ہمیشہ انسان کو روشنی سے ہندیروں کی طرف لے کے جاتا ہے اور جس کا وہ دوست ہوتا ہے لازمی بات ہے کہ وہ ہندیروں میں ہے اور اللہ جس کا ولی دوست ہو جائے اللہ اسے ہندیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے قرآن مجید کی وعدے آیت ہیں اور دوسری آیت ہے کہ شیطان انسان کو چھوک خبتی بنا دیتے ہیں ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ عامل وہ شیطین کو قید کرتا ہے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ دراصل شیطین مل کر اس عامل کو قید کر لیتے ہیں اب وہ اللہ سے ڈر جائے تو وہ اپنی زندگی میں آپ چھوٹ سکتا ہے اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو چھوڑا سکتا ہے وگرنا میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ اس کی غلط حرکت کی وجہ سے اور اس کے غلط عمل کی وجہ سے اس کو دو یا چار یا سات نسلوں کی قربانی دینی پڑے گی یعنی وہ شیطان صرف اسی کو قید نہیں کرتے پکڑتے بلکہ یہ ہے کہ وہ سات نسل دو دو چار چار نسلیں پکڑی جاتی ہیں بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ جانا کہا ہے کس طریقے سے جانا ہے اس کی صورت کیا ہے مثلا جس وقت ہے کہ آدمی چلہ کاڑتا ہے وہ قبر میں چلہ کاڑتا ہے یا دہرہ لگا کے چلہ کاڑتا ہے یا وقت لگا کے چلہ کاڑتا ہے یا اسی طرح عدد لگا کے چلہ کاڑتا ہے یہ مختلف چلوں کی صورتیں ہیں اس میں سب سے خطناک چلہ تو وہ قرآن کا ہے جو قرآن کو غلط مقاصد کے لیے پڑھا جائے سب سے خطناک جس وقت وہ ہوتا ہے تو دراصل وہ چلے میں یا دہرے میں یا خاص عدد میں شیاطین کو نہیں پکڑ رہا ہوتا دراصل شیاطین اس کو قید کرنا شروع ہو جاتے ہیں مثلا اللہ تعالی نے انسان کی آنکھوں کے سامنے پردے رکھے ہیں اس کی آنکھوں کے سب سے پہلے پردے کھل جاتے ہیں تو پردے کھلنے کے بعد وہ شیطان اور انسان ایک ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر دوسری صورت جو ہوتی ہے اس میں یہ کہ شیاطین کی طرف سے جو مطالبے ہیں وہ بھی پورے کرنے شروع ہو جاتے ہیں اب یہ تو وہ ہیں جو علمی شکلیں ہیں اور جو عملی اور عوامی صورتیں ہیں یہ اس وقت آپ کو پتا چلے گا جس وقت آپ شیاطین کی عمل کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اب قرآن و سنت کی طرف آنا چاہتے ہیں میرے پاس سے کچھ لوگ عامل آگئے بڑے معروف تھے تو بات کرتے رہے کرتے رہے کہ آپ سب یہ تو کراچی سے لے کے پشاور تک ہر آدمی کے مرد کو چھوٹکیوں میں بتا دیتا ہے میں سنتا رہا بیٹھا رہا میرے مہمان تھے میں نے مہمان بطور مہمان ان کی مہمانوادی کی لیکن سورتہال جس وقت بات ان کی آگے نکلنی شروع ہوئی تو میں نے اسے ایک جمرہ بولا میں نے کہا شاید صاحب معاف کرنا سوری اگر کوئی محسوس نہ ہو تو آپ اپنا مرض بتا سکتے ہیں کہ آپ کو مرض کیا ہے کہنے لگے کہ اب اس جملے سے ایک دفعہ نہ تھوڑا سا میں نے کہا دیکھیں میں نے کہنا نہیں تھا لیکن ایک بات ہے کہ آپ دوسروں کا مرض دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کا مرض میں نہ چاہتا ہوئے بھی میرا طریقہ نہیں ہے یہ کہ کوئی کہے بغیر اس طریقے سے کسی کی طرف دیکھنا اور اس کے اوپر تدبر کر کے مرض کو تلاش کرنا تو آپ کا مرض مجھے سمجھا رہا ہے دوسرا میں نے سوال ساتھی کہا میں نے کہا شاید صاحب دیکھیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مرض جو بتاتے ہیں وہ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے الہام یا رحمان بتاتا ہے یا شیطان بتاتا ہے کرنگرنی مجھے رحمان کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے میں نے کہا رحمان کی طرف سے رہنمائی نہیں ہوتی بلکہ شیطان کی طرف سے رہنمائی ہوتی کرنگرنی کیسے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیطان ہے اور وہ سامنے محسوس ہو رہے ہیں اللہ کے حکم سے جیسے اللہ آپ کو شیطان آپ کو دوسرے کا مرض محسوس کروا رہا ہے باقی ہمیں بھی کہنا کہا نہیں نہیں شیطان میں نے کہا ایک جملہ کہنا ہے دل سے کہنا ہے دل سے کہے گا نا یہاں ایک تھوڑا سا آوام الناز کے لئے تجسس والی بات بھی ہے دل سے کہنا دل سے کہے گا تو پتا چل جائے گا دل سے نہیں کہے گا تو پھر بھی پتا چاہیے اب بندہ کہے دل سے کیسے کون بندہ جان سکتا ہے میں نے کہا بھی کہ تو نے یہ جملہ کہنا ہے یا اللہ میں تیرے آجد حقیر قریب فقیر بندہ تیری رحمت فضل کرم کا محتاج بندہ مجھے نہیں پتا کہ یہ گیبیات اور گیبی چیزیں کیا ہیں جنات کے آئے ہیں اور باقی شیطان کے میری آنکھوں سے اجھے رہے ہیں لیکن میں تیرا بندہ اس کام میں لگا ہوا ہوں لہذا میری ایک دعا لتجا ہے وہ یہ کہ جو تجھے پسند ہے میرے لئے بھی پسند بنا دے میرا بھی پسندیدہ بنا دے جو تجھے پسند ہے وہ میرا بھی پسندیدہ بنا دے اور جو تجھے نا پسند ہے وہ میرا بھی نا پسندیدہ بنا دے یہ دو جملے دل سے گینے ہیں اور ایک تیسرا جملہ اور بھی دل سے کہنا ہے وہ کیا یا اللہ جو تجھے ناپساند ہے وہ مجھے بھی ناپساند ہے لہذا میری دعا ہے مجھے اس سے اور اس کو میرے سے دور کر دے یہ دل سے کہنا ہے آپ نیم صاحب دیکھے کہ اس نے واقعا تن دل سے یہ جملہ کہہ دیا تو یک دم جس طرح ہوتا نا شاتین کا اس طرح چھکا لگ کے چوکا چوکا لگ کے تو اڑے جس طرح تو مجھے اس کے لفظ یاد ہے وہ کہنے لگے کہ مجھے تقریبا اتنے سال تقریبا اٹھانہ سال بعد سکون اتنا محسوس ہوا ہے اب دیکھنے میں یہ ہے کہ وہ مرض خود بتا رہے ہیں باقی چیزیں کر رہے ہیں یہ چیز تیش شدہ ہے کہ جس وقت آپ ان چلوں سے قرآن و سننے سے مجھے جمیٹری شمیٹری اب نایم صاحب یہ پروگرام ایسے ہیں کہ آپ یہاں ایک پورا سلسلہ وار پوری ترتیب سے چیزیں چر رہے ہیں اس لئے بات بھی ہوگی اجمال کا تفصیل بھی ہے تو میں جس وقت ہم جمیٹری مہت وغیرہ پڑھتے تھے اس میں چار جو بڑے ابواب ہیں اور اس میں سے جو بڑا جمیٹری ہے تو جمیٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساڑ کا نوے کا سمود وغیرہ ایک سو بیس کا وغیرہ اور وہاں استاد دیکھتے تھے کہ چھوٹی سی وہ مین مرکدی نکتہ جو ایٹم ہے اس سے تھوڑی سی پرکار آگے پیچھے ہو جاتی تو کہتے ہیں سوال غلط ہے ہم کہتے ہیں کیوں غلط ہے کہتے ہیں اس سے بیلڈنگ کی بنیاد غلط ہے تو پوری بیلڈنگ کیا ہو جائے گی اب وہاں سے مجھے بعد میں جس وقت سمجھائی کہ ایک چھوٹے سے نکتے سے آپ قرآن و سنت سے تھوڑا ساٹیں گے تو وہاں سے انحراف شروع ہو جاتا ہے اور وہاں سے لفظی شروع ہو جاتا ہے جس آدمی نے گراؤنڈ ہی بدل لیا ہے ایک آدمی کا گول ہی بدل گیا ہے اور ایک آدمی کا گراؤنڈ ہی بدل گیا ہے گراؤنڈ بدل کے پھر اس کے بعد اس نے نئے طریقے سے چلہ کشی کرنے شروع کر دی ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ شیطانوں کو قید کرتے کرتے خود شیطان بن جاتا ہے میرے پاس اس طرح کئی ایک چیزیں جنات آتے رہیں مجھے ایک بڑا دیو کہنے لگے کہ حفظ صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ کتنے اردگرد جنات کے لشکر کھڑے ہیں تو میں نے کہا بھی مجھے جنات کے لشکر کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے اس کا پتا ہے یا نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس کے علاوہ ضرورت بھی نہیں ہے کہنے لگے کہ یہ صحیح حقیقی واقعہ تو کہنے لگے کہ ہم جو آپ کے تابعے ہوئے ہیں آپ کی قوت طاقت دے کے میں نے کہا بھی قوت طاقت تو صرف اللہ کی ہے دیکھنے لیں لفظوں میں کتنی صفائل آنے کی ضرورت ہے آپ کہتے ہیں انسان کو وہ شرک والی بات وہ شرک والی تو اب جس وقت یہ صورتحال ہوئی تو کہنے لگے کہ ہمارا جو لشکل اس وقت آپ کے کنٹرول میں آئے وہ تقریباً تین کروڑ کا ہے تین کروڑ کا لشکل ہے میں نے کبھی ہمیں تین سے بھی عدد سے فرق نہیں پڑتا اور تین کروڑ اور تین لاکھ سے بھی فرق نہیں پڑتا تو تم نہیں دیکھ رہے کہ تم اگر فرد کرو تین کروڑ سچے ہو تم ایک جملے سے کس طریقے سے پکڑ دکڑ میں آئے ہو تو میں اس جملے سے نتھی رہوں اور اس جملے کے ساتھ میت میں رہوں تمہارے سے کیوں ہو جاؤں یا اس سے میں تمہارے سے اس کا مطلب تین کروڑ سے بھی زیادہ پاور اب صورتحال جیسے وقت ہوئی تو میں نے انہیں چیک کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ وار کرتے کیسے ہیں تو یہ صرف اس لئے اور ایک عالم آدمی اگر اس طرح دیکھے تو اس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے عامی آدمی کو اس طرح بچنا چاہیے کیونکہ اس کو اس کے بری کیوں کا فضا نہیں ہے میں نے کہا چلیں بتائیں آپ کے سینر کیا ہے آنے جانے کا کہنا کہ آپ باقیوں کے لئے تو پروسس الگ ہے آپ نے صرف کوئی بھی نام رکھنا ہے کوئی ایک عدد رکھ لیں کوئی نام رکھ لیں عبداللہ رکھ لیں صورت کا نام رکھ لیں صورت رکھ لیں صورت کوسر پڑی صورت فلق پڑی صورت ناس پڑی قلوب اللہ پڑی صورت فاتح پڑی تو وہ ہمارا اشارہ ہوگا تو ہم فوراں آجائیں وہ سیدھے نہ کہنا کہ عبداللہ بکر جاید آجو تو میں نے کہا ویسے بندہ اشعار تو اچھا لگتا ہے لیکن ڈوڑ اشعار اچھا نہیں لگتا میں نے اسے تھوڑا سا بتایا بھی ہم یہاں سے بھی دیکھیں آپ پیارے سونے رب کو پکارتے پکارتے سیدھا زید بکر پہ چلے گئے ہو اور اس شیطانوں کے ساتھ کہ اس کی آکے مدد کرو ابھی یہ وہ کامہ جسے مصوت بڑا حقیقی طور پہ سمجھا جاتا ہے جسے سمجھا جاتا ہے نوری علمہ ہے جسے چلتا ہے کہ یہ بابا قرآن و سنت پہ چل رہا ہے بابا قرآن و سنت پہ تو تب چلے جب قرآن و سنت اس کے ساتھ ہو اب یہ صورتحال میں نے اس کو چھوڑ دی اور باقی کہا ایک صاحب اور میرے ساتھ مل گئے شروع شروع میں بھی کافی اس طرح کے لشکر ملتے رہے اور یہ پول مقال میں بھی باتیں بھی چلتی رہتی کہنے لگے کہ ہفظہ باقیوں کے لیے تو ہر صورت کا الگ الگ ورد اور وظیفہ اور ہر ایک کا الگ الگ عمل ہے مثلا صورت مضمل کا الگ ہے ملک کا الگ ہے اور اسی طرح اخلاص فلک ناس کا الگ ہے تو آپ کے لیے کوئی عمل نہیں ہے لیکن پورے قرآن کا عمل آپ کو دیتے ہیں میں نے کہا میں تمہارے بابے دادے نانے کا دونی بیٹا کوئی اسی داری ہے کہ لیکن کہ آپ کو پورے قرآن کا عمل دیتے ہیں اور پورے قرآن میں جو کچھ میں نے کہا کرنا کیا کہ لیکن صرف جس کو پڑھنا ہے تھوڑے سا یہ کرنے کہ آج و جلدی کام شروع کریں وہی بات معاملت والی اور مدد والی ہے اور معاملت نہیں معاملت تو وہ تو ہے یہ ہے لیکن اصل چیز جو بنیادی نکتہ ہے نا کہ سب سے پہلے پریشانی میں آپ کی نظر جاتی کی در ہے اللہ کی بجائے یہاں چلے جائے جہاں میں جائے تو اب یہ وہ بریقی والی چیزیں بتا رہا ہوں جو بہت حساس ہیں اور جو سیدھا ہی میں نے ابھی پیچھلے دنوں یہ ہمارے ادھر ایک مرکد ہے فیدان مدینہ کے نام سے بھی دیکھ لیں باقی بھلے ہم کسی کو پر اس طرح جرہ نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ میں نے اسی ہفتے دیکھا توید لے کے آئے توید لینے کے بعد اس کو میں نے کبھی کھول لے اس کے اندر کیا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس کے اندر نہ یملیتا مسکیتا اور کملیتا اس طرح کے نام نہ میں نے کہا یار اگر تو کاملہ ہی لکھنا تھا تو تو اس سے اچھا کاملہ پانے لکھ سکتا تھا اور دوسرے کے اندر خالی لینے میں نے کہا لینے لکھنی تھی کملیتا کملے سے اور یملیتا یملے سے یعنی آپ اندازہ کریں دنیا اس کو ناموں کو نہیں جانتی یہ لوگ اس کو قرآن سنت کی برکت کے نام دے اس طرح کھلوار کر رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ یہ شیاتین وغیرہ اور پھر بدے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عامل تو بڑے کپڑے جبا کبا لباس وضا کتا پروٹو کور سارا کچھ میں نے آپ کو پیچھے لیکچر میں کہا تھا کہ شیطان کو دو کام ہی مطلوب ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر شرک وغیرہ یا یہ ہے کہ بدات و خرافات اس دو دروازوں میں داخل ہو جائے پھر وہ کہتا ہے کہ تو پورے شاش بشاہ طریقے سے رہ تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو سب سے بڑی خطرناک قید کفر کی قید شرک کی قید بدات و خرافات کی قید ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے لیے گسل کرنا جان لیوہ مرض بن جاتا ہے اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ یہ گسل نہیں کر سکتے یہ اچھا یہ ایک تو ہے نا کہ وہ دین کے اعتبار سے مطلب کے وہ ان کے قید میں چلے گئے کیا واقعتاً فیزیکلی یہ جنات ان عاملین کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں ہاں واقعتاً ہوتے ابھی پچھلے دنوں آپ نے صورت رحمان کر دی وہ لمبا چوڑا قصہ جو سنا ہے کہ صورت رحمان پڑھی جاتی اور سبتالوں میں ساتھ ساتھ صورت رحمان پڑھنے کے ساتھ ساتھ جس کو پڑھی جاتی شفاہ یا وہ اب ایک آدمی اس کے اوپر صورت رحمان لگائی اس کے کیڑے نکلنے شروع ہو گئے زبان سے کیڑے نکلنے شروع ہو گئے آپ اندازہ کریں کہ صورت رحمان سے جس کو شفاہ ہو رہی تھی کافی لوگوں کے شفاہ اور اس کے اوپر لگائی تو اس کے اوپر کیا ہے کیڑے مکوڑے اور باقی جو انتہائی قسم کی عجیب قسم کی اس کی حالت اس نے بقیدہ بتایا میں اصل میں جادو کرتا اور جادو کرتے کرنا آنے والے ہم لوگوں میں سے لہذا ہمارے اوپر اللہ کا یہ عذاب اور کہہ رہے ہیں اور یقین کریں کہ جس وقت یہ جادوگر مرتے ہیں ان کا مرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کا دنیا میں مرنا مشکل ہو جاتا ہے بساوقات تو یہ ہے کہ جان نکلنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے اولاد کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد بات دفعہ یا تو اولاد پیدا نہیں ہوتا باقی نہیں رہتی یا اولاد جو نا وہ صحیح سلامت نہیں رہتی پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اولاد کے درمیان میں ہمیشہ چپکل سے لڑائی جھگڑا ان کے چمکتے چہرے اور چمکتے کپڑوں کو دیکھو ان کے گھر کی لڑائیوں اور ان کے گھر کے کروٹوں کو دیکھو رات کو جو کروٹے بدلتے ہیں نا بندہ اس وقت ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ صورتیں اگر یہ چھوڑنا چاہیں سال کے طور پر ایک جادو گھر ہے اس کی کوئی بیس سال پچی سال گزر گئے جادو کرتے اور نقصان پہنچاتے اور شیعتین سے مدد لیتے ہوئے اب اس کا خیال اس کو ہوا کہ نہیں یہ غلط تھا سب اب میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں کیا یہ یعنی مشکل زیادہ مشکل کام ہے اس کو چھوڑنا نہیں نہیں پکے دل سے سچے دل سے آ جائے اللہ اسی قدر اس کے لشکر اس کی معاملت کے لیے لگا دیتا ہے جتنا وہ عظم کے ساتھ صرف یہ ہے کہ کسی ایک اچھے دائی قرآن و سنت کے اس کے ساتھ رہے تاکہ اس کو تھوڑا سا حسلہ اور عمد بڑھاتا رہے کیونکہ ازمیش تو ہے تھوڑی سے ازمیش ہوتی ہے ازمیش اور لازمی نہیں ہر آدمی کی بھر قیف نعیم صاحب جو جادو کرنے والا ہے یا جادو کرانے والا ہے یا شیطان جنات ہیں ہماری کتنے اس وقت جنات بات سن رہے ہوں گے کتنے جنات جو نا وہ بات اور کئی لوگ کئی جنات صرف باتوں سے ایمان اسلام لے آتے ہیں قبول کر لیتے ہیں تو واپسی کے لیے یوں کٹ ملتا ہے نا تو فورا لگا لو صحیح ہے واپسی کے لیے ہو سکتا آگے کٹنا ورنہ نقصان ہے اور خصوصاً ان لوگوں کو ہم دافت فکر دیتے ہیں جو جادو کرنے والے نہیں کروانے والے ہیں اور پھر جادو کروانے والے بھی اس طرح کی شکل ہے خاسدین خاسدین ہے وہ اللہ سے ڈریں اور واپس آجائیں وگرنہ میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں تمہارا مرنا مشکل ہو جائے گا تمہارا دنیا میں مرنا مشکل ہو جائے گا ناکس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو شرک ہے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثوں میں لینمائی فرمائیوز میں سے ایک حدیث یہ ہے اتاقو اصاب الموبخات اس میں پہلی چیز اشرک بللہ ہے دوسری چیز وصحر ہے اشرک بللہ وصحر شرک نمبر پہلے پہ اور دوسرے پہ سیر اور اس کے بعد سود وغیرہ باقی اللہ کے وہ علانے جنگ ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو سہر ہے نعیم صاحب اس کے اندر شرک بھی ہے اس کے اندر کفر بھی ہے اس کے اندر حقوق اللہ کی بھی پمالی ہے اور حقوق العباد کے ساتھ بھی ظلم ستم ہے گویا کہ یہ مجموعہ ہے تمام کفر شرک کے اور بیدات و خرافات کا کیونکہ اس میں گلیز کام بھی کرنے پڑتے ہیں اس میں ظلم بھی کرنا پڑتا ہے اس میں اللہ کے حقوق پہ اوپر بھی ڈاکہ ہے اور اس میں بندوں کے حقوق پہ بھی ڈاکہ ہے یہاں دا یہ چیزیں بڑی خطناک ہیں تو شیطان خود ہی قید ہو جائے بندہ جو عامل ہے وہ خود کہہ ہاں یہ ہوتی صورتح کہ اس سے کوئی رستہ بتانے والا یا کوئی سمجھانے والا نہیں میر رہا ہوتا جس کی وجہ سے اس دلدل سے نکال دے ان کو اس میں معاملت کر دے یہ تو صورت بروج کا واقعہ وعدہ ہے وہ چھوٹا بچہ وہ جادوگر کے پاس بھی بیٹھتا تھا اور ایک رائب کے پاس بھی بیٹھتا تھا اب جادوگر کے اثر سے لوگوں لوگوں کو اس نے متاثر تو کیا تھا جادوگر کے پاس بیٹھنے سے اس کی تعلیمات بھی ہے اور دوسری رائب کی بھی ہے لیکن آخر کار قصہ مقتصر یہ ہے کہ اس کے اوپر قرآن و سنت کا یعنی اس تعلیمات الہی کا رنگ چڑھا ہے تو اس نے جادو کو جب چھوڑا ہے تو جادو کے چھوڑنے کی وجہ سے انہوں نے کیا تکلیفہ نہیں دیئے ہوگی سب کچھ کیا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس سے مضبوط ہوگا اور پھر کامیابی بھی وہاں ملی یعنی جادو میں نہیں ملی اور پھر ایک دعا وہاں تھی بڑی اہم دنیا کائنات کا سارے جادوگر الٹے لٹک جائیں آپ یہ دعا پورے ایمان سے پڑھتے نہیں یا اللہ مجھے صرف تو ہی کافی ہے تو ہی کافی ہو جائے اللہ مکفی نہیں ہم بھی ماں یہ بچہ یہ دعا ہی پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرمایا کہ ان سب کے مقابلے میں یہ چیت کافی ہے توبہ استفار پکی کریں اور اسی طرح اس جاگہ کو اس رستے کو چھوڑے جس رستے پہ وہ تھا یا جاگہ میں تھا اس سے بڑے فوائدہ جیسا کہ واقعہ آتا ہے کہ سو قتل کرنے والا اس کو پہلا کام یہ ہی بتایا گا کہ یہ منحوظ جاگہ یہ چیز جو عمل ہے آپ کے منحوظ اس سے جان چھوڑانے کا بہترین طریقہ ہجرت کرو عزیز شمیق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بات کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے کہ یہ جو مریض آیا ہے اس کا مرض جادو کا مرض ہے یا اس کی کوئی مرڈیکلی اس کو کوئی مرض ہے بیماری ہے تو اس کا فرق کیسے کریں گے دیکھیں نائن صاحب اس میں دو چیزیں ہیں جادوی مرض کو جاننے کے لیے یا میڈیکل مرض کو جاننے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے جسم کا سب سے بڑا ڈاکٹر وہ خود ہے اسے پتا ہے کہ یہ کھانے سے مجھے یہ ہوتا ہے اور یہ پینے سے مجھے یہ ہوتا ہے اور اس طرح کرنے سے مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے جیسے میڈیکلی امراض کو ایک عام آدمی بخار ہو جائے اور اس کا سردرد ہو جائے اس کا پیٹ درد ہے کوئی زخم آد ہے وہ ڈاکٹر کے بغیر وہ محسوس کر سکتا ہے کہ اسے بخار ہے اس کی دوائی چاہیے اسے تکلیف ہے اس کی دوائی چاہیے اس کو پیٹ درد ہے اس کی دوائی چاہیے اسے پیٹ کے اندر کوئی گربیڈیشن ہے اس طرح کے مسائل ہے اس کی کوئی دوائی چاہیے اب یہ چیزیں محسوس کر سکتا ہے بلکل بیانی ہی جادوی امراض میں کچھ علامات ایسی ہیں کہ جسے مریض بزاتے خود اسے فیل کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ اس وقت جو مسائل چر رہے ہیں وہ مسائل معاشرتی یا فیزیکلی میڈیکلی نہیں ہیں وہ جادوی ہیں اور جناتی یا اسی طرح نظرِ بَد کے حسد کے ہیں اس میں سے کچھ علامات جو واضح ہیں جو براہ رات چاہے کر سکتے ہیں مثلاً کسی کے گھر میں گوش کے ٹکڑے آ جانا اب پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی بلی نے یا ہو سکتا ہے کسی جانور نے پہنکے ہو لیکن بار بار اس طرح کوئی مہینے میں دو دفعہ آئی اس طرح اور اس کی خواہ صحیحت کفیت ہو اس کے اندر کوئی چیز سوئی لگائی گئی ہو یا کوئی دھاگا لگایا ہو تو یہ کسی عامل کے پاس پوچھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی بندات سمجھ لیتا ہے کہ یہ کچھ ہونا نہ ہونا مسئلہ ہے اسی طرح گھر میں طوید ملنا گھروں میں کوئی کیل ملنا گھر میں کوئی دالے ملنا جسم کے اوپر خون کے چھینٹے ہیں پانی کے چھینٹے ہیں یا اس کے علاوہ انڈے ہیں کپڑے کٹ جانا یہ ساری وہ چیزیں جسم پہ نشان لگ جانا کپڑے کٹ جانا کسی کے ہونے کا حساس ہونا کسی کے آواد کا کسی کا کھڑکا محسوس کرنا خواب میں بوجھ محسوس کرنا مسلسل سردرد کا یا کسی بھی حصے میں تکلیم محسوس کرنا اور وہ میڈیکلی ریزن بھی کوئی اس طرح کی نظر نہ آئے یا اسی طرح کسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا خواب میں کوئی پیچھے لگا ہوا ہو یہ تمام علامتیں وہ ہیں جو بندہ بزاتے خود سن کر محسوس کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو نہیں ہے اب اس کا ایک طریقے کا دوسری دوسرا اس کا مرض کا چیک کرنے کا یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے امراض ہیں جس کو جیسے شوگر کا مرض ہے ہارڈ کے مسائل ہیں جس طرح بی پی بغیرہ کے مسائل ہیں یا اس کے علاوہ دیگر دماغی طور پہ یا قلبی طور پہ ہارڈ میں باقی اس طرح کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو بقیدہ ڈکٹروں کو چیک کرانا پڑتا ہے مثلا ایک آدمی کا کیسٹرون کا مسئلہ ہے شوگر کا مسئلہ ہے وہ کمدور ہوتا ہے اب بندہ اس کو کچھ اور سمجھے مرض کچھ اور ہو اندر سے مسائل کچھ اور ہو تو اس کے لیے کسی سپیشلسٹ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اب یہاں بھی دونوں ہی چاہرے کچھ امراض ایسے ہیں مثلا آپ کو سردرد ہے اب سردرد کو کیسے محسوس کرنا ہے کہ یہ جادوی ہے یا جناتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی میڈیکلی ہے تو اگر تو کوئی پرفیکٹ عامل ہے تو وہ یا تو بتا دے گا اور اگر وہ بتا دے تو بہت اچھا اور اگر وہ نہ بتائے آپ خود جاننا چاہتے تو اس کا دو تین طریقے احسان ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے براہ راست کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے یا ازان روزانہ گھر میں ایکیس دفعہ بیس دفعہ یارہ دفعہ سات دفعہ کہنے شروع کر دے یا اس کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار کرنے شروع کر دے اور اسی طرح نوافل نماز شروع کر دے اس سے خود با خود آپ کا مرض یا تو تیدی پکڑے گا آپ کو پھر بھی پتا چل جائے گا مثلا قرآن پڑھنے سے وہ تیدی آ رہی ہیں اور تھوڑا قرآن چھوڑنے سے وہ کیا ہے ہلکا ہو رہا ہے تو آپ دو تین دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ مرض کونسا ہے یہ خود تجربہ یہ اچھا ہے آپ نے یہ کہا کہ خود سے اندازہ ہو جائے گا اچھا ورنہ ہم نے شفیق صاحب بھی دیکھا یہ ماذا بھی اس معاشرے کی جو حقیقت ہے جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چلا گیا ہے کسی میڈیکلی کسی ماہر کے پاس ڈاکٹر کے پاس تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں کہتا کہ آپ کو نہ جادو ہے وہ مطلب کوئی ان کوئی میڈیسن دیتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے آپ کو نفسیاتی پرابلم ہے اچھا اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے کسی عامل کے پاس تو وہ عام طور پر نہیں کہتا کہ آپ کو یہ میڈیکلی ایشو ہے اور آپ یہاں سے چلے جائیں وہ اس میں سے جادو ہی نکال دیتا ہے مطلب یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں جو مریض ہے وہ کیا کرے وہ کہاں پہ جائے نہیں مریض کو سب سے پہلے ان دونوں کی طرف نہیں جانا چاہیے مریض کو سب سے پہلے اللہ کی طرف استعین بس سبری و السلام جب بھی کوئی تکلیف آئے تو یہ اپنا طریقہ بنا لیں زندگی کا یہ عمل بنا لیں جب بھی کوئی آپ کو مالی روحانی جسمانی اور اسی طرح میڈیکلی تکلیف آئے تو وضو کریں دو رکت نماز پڑے اللہ سے توبہ کریں اور ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ جو کچھ مرض ہے نا یہ مجھے سلجا بھی دے سمجھا بھی دے اور اس کا طریقہ علاج بھی بتا دے تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ دو رکت نماز لیکن یہ ہے کہ توبہ آپ کی لگنی چاہیے آپ کو محسوس ہو کہ میں نے جو توبہ کی تھی وہ توبہ لگ گئی ہے تو پھر آیا ہوا عذاب یا آئی ہوئی تکلیف یا آئی ہوئی عزمیش آپ کی دنوں میں اور ہفتوں میں کٹ جائے گی بس اوقات یہ ہے کہ وہ تکلیف اور پریشانی سالہ سال چلتی ہے اس میں آپ ہی اس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی چلتی رہے گی یونس علیہ السلام کی قوم واحد آپ کے سامنے ہے کہ آیا ہوا عذاب انہوں نے اجتماعی طور پر توبہ استفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ ان کی قبول بھی کی ہے بس اوقات یہ ہے کہ گھر کے دس افراد ہیں ان میں سے کسی ایک آدمی کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے مافی آپ مانگ رہے ہیں توبہ میرا مسئلہ ہے گناہ میرا ہے مافی آپ مانگ رہے ہیں جب تک میں نہیں مانگو گا تب تک آپ بھی عزمیش میں رہیں گے یہ ممکن ہے اور یہ ہو یاد ہے تو سب سے پہلا طریقہ کر رہا ہے اس تینو بھی سبری و سلا اس طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن جید خود ہی پڑھنا شروع کر دے پھر آپ کو اندازہ ہو آپ میڈیکلی ہے یا آپ کو جادوئی کوئی پرولم ہے اور پھر اس سے کم بھی ہوتا ہے اس سے کم بھی ہوتا ہے یعنی آپ یہ چیز اور تیسری چیز جو ہے نا وہ بہت اہم ہے وہ ان دونوں سے بھی آگے وہ صورتہ ہے وہ دعا ہے دعا کے ذریعے آپ دنیا کائنات کی ہر چیز مانگ سکتے ہیں خواب کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ مرد میرا کیا ہے دعا یا مجھے بندہ کوئی ایسا ملا دے جو مجھے میرا مرد سمجھا دے یا مجھے کوئی دعا ہی ایسی پچھا دے جس کے ذریعے یہ دعا آپ جتنی بریقی سے کرتے رہیں گے اللہ اس سے رحمت آپ کو فرمائے گا رہا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی طرف جانا یا اسی طرح معالجین کی طرف جانا اس سے آپ ایک بات تو یاد رکھیں کہ جب ان کی طرف جائیں گے دلازمی بات ہے یہ بھی ضرورت ماند ہے اور مسائل ہے ان کے بھی تو آپ ان میں سے اس پہ جائیں جہاں کوئی للہیت ہے تقویٰ ہے اللہ کا نام ہے اعتماد ہے تحید ہے قرآن و سنت ہے تو وہاں بندہ اس طریقے سے اور اس پہ یہ مسئلہ تب کم ہو جاتا ہے جب روحانی کوئی شخص ہے عامل ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے جب اس کا ذاتی مفاد اس کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا تو پھر یہ مسئلہ کم ہو جاتا ہے اور ہم نے دیکھا شفیق صاحب اللہ طرح آپ کو جزائے خیر دے کہ ماشاء اللہ الحکمہ ہو یا آپ جب دم کرتے ہیں چونکہ ہم دیکھتے ہیں تو یعنی آپ کا مفاد نہیں جڑا ہوا یعنی ایسا جیسے ہوتا ہے فیس کے ساتھ کہ آپ یہ تنی فیس لے ہیں آج آپ دو بکرے لیں آج آپ مطلب یہ تو جب اس طرح کی چیزیں جڑتی ہیں تو پھر وہ ایک بزنس بن جاتا کاروبار بن جاتا اور یہ مسائل میرا خیال یہ کہ یہ تب ہوتے ہیں جب اس طرح کا کوئی کاروبار ہو اچھا شفیق صاحب ایک بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ تو تھا نا کہ میڈیکلی اور جادوی مریض کا کیسے پتا چلے اچھا ایک جو جادو ہے اور جو نفسیات ہیں یہ بڑی قریب ہیں یہ تو میڈیکلی تو پھر بھی یہ ہے نا کہ کافی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ الگ سے ایک مرض ہے کینسر ہو گیا خدا نہ خاص تھا کوئی مطلب اس طرح کی اچھا جو نفسیاتی مسئلہ ہے اور جادو یہ بڑے لگتا ہی ہوئے کہ بڑے قریب کی چیزیں ہیں دونوں اس میں فرق کیسے ہوگا کہ یہ جو آدمی ہے یہ اس پہ جادو ہے یہ جادو کا مریض ہے یا یہ آدمی جو ہے یہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا ہوا ہے یہ سوال اور اس باریکی اور اس میں فرق کیا ہے یہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم یہی سے پروگرام شروع کریں گے چونکہ وقت آج ختم ہو چکا آپ کے بڑے شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے آج بھی اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت سے نوازا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور میں ہمیشہ آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ آپ یہ جتنا کام کرتے ہیں اور جتنے لوگ آپ سے بہر اماند ہوتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور آزمائشوں سے نکلتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے سو ناظرین یہ تھی آج کی بات جس میں ایک بات تو ہم نے یہ کی کہ جو جادوگر ہے یا جو عامل ہے وہ کیسے پکڑا جاتا ہے وہ جنات کی گرفت میں کیسے آ جاتا ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ جو تشخیص ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ یہ جو مرض ہے یہ جادو کا مرض ہے یا یہ میڈیکلی ہے تو اس فرق کو کوئی شخص خود سے کیسے معلوم کر سکتا ہے کسی کے پاس جائے بغیر کہ میرا مرض جو ہے یہ میڈیکلی ہے یا یہ جادو ہے تو وہ کیا کرے کہ اس کو معلوم ہو جائے تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا اور انشاءاللہ تعالی جو اگلا پروگرام جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہاں سے آغاز کریں گے کہ جو نفسیاتی مسئلہ ہے اور جادو کا مسئلہ ہے اس میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے تو آج کا جو پروگرام ہے یہ آپ کے سامنے ہے ہمیں اس پہ اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں اللہ نہ کرے آپ یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے دو صحباب میں سے کوئی اس طرح کے کسی مسئلہ میں جا چکا ہے آزمائش کا شکار ہو چکا ہے تو آپ ہمیں لکھ بھیجئے پروگرام کے نیچے کومنٹ میں یا ہم سے رابطہ کریے انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو ہم پروگرام کا حصہ بھی بنائیں گے اور اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا حل بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ